بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹرونٹس آئیں بیٹا فالویم انفرمیشن ہیز بین گیدرد فر پرپیرنگ دیسکلوجرز ریلیتی ٹیکسیشن آف سن پرائیز لیمیٹید ایسیل فور دائیئر انڈی رکتیس بارہ اکیس نوڈ بنانا ہے دوہزار اکیس کا رگارڈنگ تیکسیشن ریکنسیدیشن بھی بنانی ہے دیفر تیکسیشن لیابلیٹی ہر ٹیمپریری ڈیفرنس کے لیے کیلکولیٹ کرنا ہے اکاونٹنگ بیفور ٹیکس فور دائیئر انڈیٹ اماؤنٹنگ ٹو ایک سو تیس ہے آج ہیں جائی پروفیٹ بیفور ٹیکس ون تھرٹی آگے چلتے ہیں ٹیکس ڈیپریسیشن ایکسیڈز اکاونٹنگ ڈیپریسیشن بائی نائن ملین یعنی ٹیکس والی زیادہ ہے تو یہاں نائن لکھ دیتے ہیں اور اوپر کچھ نہیں لکھتے اور اگر لکھنا بھی ہے تو لکھ دو اکاونٹنگ ڈیپریسیشن کتنی لکھ دو زیرو لکھ دیجئے سر انساری کیونکہ یہ زیادہ ہے تو یہ زیرو لکھ دیں یہ بات لکھنی نہیں چاہیے تھی ایسی لیکن پھر بھی شکر ہے تھوڑا سا ہنڈ دے دیا ریویویشن لاؤس ریکنائز اگینس ریویویشن سرپلس یعنی ریویویشن سرپلس کی کمی ریویویشن سرپلس کی کہنا یہ چاہیے تھا او سی آئی کی کمی کیونکہ ریویویشن کا جو لاؤس ہے نا اس کو ہم پی این این میں لکھتے ہیں جی پی میں سے مائنس کرتے ہیں یہ بچا گیا ہمیں اگینس ریویویشن سرپلس کے بھائی اس میں کمی آئی ہے ٹھیک ہے آجائیں انڈر ٹیکس لاؤ ریویویشن has نو افیکٹ ادھر آجائیں اس کا مطلب کوئی بھی ڈبلیو ڈی بھی ہوئی ہوگی ریویویشن سرپلس کتنے سے ڈاؤن ہوا سکس سے ٹیکس کا ریٹ تھرٹی پرسنٹ تو نیٹ کتنا تھا سیونٹی پرسنٹ آو جی لگائیں تھرٹی پرسنٹ وان پوائنٹ ایٹ اور یہ فور پوائنٹ تو اوکے ہوگی اب کوئی بھی ڈی ویلیویوڈ اماؤنٹ ہو کوئی بھی فیگر ہو وہ ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اب ڈیفر ٹیکس لائیبیلٹی جی بھائی ڈیفر ٹیکس لائیبیلٹی آپ نہیں ہو رہی ڈاؤن ہو رہی ہے ڈیفر ٹیکس لائیبیلٹی ڈیابیٹ ہوگی اور کریڈٹ کیا ہوگا اس کی انٹری پاس نہیں ہوتی اس کی پاس ہوگی ریویویشن سرپلس ڈیابیٹ اور آپ کا پلانٹ کریڈٹ ریویویشن سرپلس میں کمی ہے اور میں نے سکھایا تھا اس کی انٹری پاس نہیں گا نہیں یہ لیجر سے آئے گا یہ کان سے آئے گا یہاں دے نا چالو بھائی ریڈ بول پائنٹ سے لکھ لینا چاہیے اس کی انٹری پاس نہیں ہوتی آگے آئے بھائی انٹرس انکم ایکسیڈز انٹریس ریسیڈ بائی بارہ میلے بہت پیارہ پوائنٹ دیا ایپسلیوٹلی پرفیکٹ کہتا ہے انٹریسٹ انکم زیادہ ہے انٹریسٹ ریسیڈ سے انٹریسٹ انکم زیادہ ہے انٹریسٹ ریسیڈ سے اور بہت ہاں ٹیکس ایبل آن ریسیڈ بیسس انکم زیادہ ہے آیا کم ہے انکم زیادہ ہے آیا کم ہے اب بتاؤ میری والی انکم کو کیا کرنا ہے لیس کرنا ہے اور آئے ہوئے کو ایڈ کرنا ہے آیا ہوا کم ہے کم آیا ہوا زیادہ ہے تو لیس ہوگا زیادہ لیس ہوگا زیادہ کم آیا لیس ہوگا کم آیا اور ایڈ ہوگا آیا اب بتائیں جی انٹرسٹ انکم کمایا کتنا بارہ زیادہ تو یہاں لکھ دوں گا بارہ ادھر کشنی لکھوں گا کلیر اگر یہاں لکھتا ہے سو یہاں لکھتا ہے اٹھاسی لکھنا ہو تو لکھنے سمجھنے کے لیے انٹرسٹ انکم ریسیو زیرو کرنے کونسیٹ آپ کو پکا ہو جائے کلیر ہے آجا بے اندیانی میں پڑھتے بھی نہیں پتا چلتا کمیشن رسیڈ ایکسیڈ کمیشن انکم بائے پندرہ آیا زیادہ کمایا کم اب کمائے میں بائی کمیشن انڈ کمائے میں زیرو لکھ دو کمیشن رسیڈ پندرہ سوپر پوائنٹ اس لئے کہتا ہوں پیپر والے دن مائنڈ بہت ریلیکس ہونا چاہیے ونہا بات چھوٹی سی ہوتی ہے وہ بندہ گھوم جاتے ہو یار کیا ایڈ کیا لیس ارسل اچھا سا مارکہ لیایا تھری میں ہوگا آگے بھائی بھائی یہ کلیر ہے کوئی کنفیجن دو نہیں آوٹ اوپ ٹوٹل دونیشن پانچ ملین کی اس میں سے ساٹھ پرسنڈ اللاؤڈ ہیں تو چالیس پرسنڈ اللاؤڈ نہیں ہے تو پانچ کا چالیس پرسنڈ بھائی پانچ کا چالیس پرسنڈ ڈیس الاؤڈ لگا دیں جی کتنا ہے دو یہ ڈیس الاؤڈ ہے آگے کیپٹل ورک ان پراغرس میں نہیں یہی ہے آگے ڈیویلپمنٹ کوس اوپ ٹوٹیس ملین انکرڈ ان اکیس ہیز بین ایکسپینس ڈاؤڈ ہم نے مائنس کر دیا انڈر ٹیکس لو ڈیویلپمنٹ کوس از امورٹائیز ایٹ ایٹ اوپ ٹھائیس پر اب جو میں نے خرچہ کیا اسے ایڈ بیک کرو کتنا پچیس اور الاؤڈ کرو پچیس کا اٹھائیس پرسنڈ پچیس کا اٹھائیس پرسنڈ بولو جی سات میں اکیلہ تو نہیں ہوں کمیشن آنڈ ہے یہ کمیشن ورڈ لکھا ہے آگے کیپٹل ورک ان پراغرس میں بارنگ کاؤس ہے آٹھ انکرڈ ہوئی اکیس میں ٹیکس لوگ میں یہ الاؤڈ ہو گئی اندہ ایئر ان وچ اٹھائیس اب میں نے ایکسپینس میں لکھا وہی نہیں ہے اس لیے میرے پاس بارنگ کاؤس کیپٹلائز کرنے کے لیے کوش نہیں ہے لیکن لیس کرنے کے لیے ہے کتنا آٹھ اوپر لکھنا تو لکھ دینا بارنگ کاؤس زیرو بارنگ کاؤس بریکن میں لکھنے وہ تو میں نے کیپٹلائز کیا اپنے لیے میرے خیال میں اب اتنا ڈیفر ٹیکس ہو گیا ہے ٹکتیس بارہ بیس واز اب یہ کیا ہے ایسٹ یا لائیبیلٹی لائیبیلٹی کو وہ پوزیٹیو رکھ رہا ہے ایسٹ کو وہ نیگیٹیو رکھ رہا ہے یہی ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ لائیبیلٹی ہے ڈیفر ٹیکس لائیبیلٹی ڈیفر ٹیکس ایسٹ ڈیفر ٹیکس لائیبیلٹی ڈیفر ٹیکس لائیبیلٹی اب یہ تیس پرسنٹ ہے اس سے ڈیوائیڈ کر دو جہاں جانا ہے اس سے ملٹیپلائی کر دو آجو بھائی پہلے بیس پہ چلتے ہیں deа for tax liability ہے یہ اس سے dea for tax liability ہے کتنے کی اٹھارہ کی اٹھارہ کی اٹھارہ divided by تھریٹی پرسنٹ بھائی اٹھارہ divided by تھریٹی انٹو ہنڈر کریں یہ سکسٹی ہے ٹیمپریری ڈیفرنس ٹیمپریری ڈیفرنس اس کا تھرٹی پرسنٹ یہاں آگیا اٹھارہ پھر کیا ہے تین کیا ہے تین انٹرس انٹرس رسیوی بھر اب یہ تھرٹی ہے ڈیوائیڈ بھائی تھرٹی انٹو ہنڈرڈ جی دس یہ آگیا یہ کہہ ٹیمپریری ڈیفرنس پھر ارنرنڈ کمیشن کتنی ہے نو ڈیفرٹ ٹیکس نو کرنو جی کتنا ہے ٹیس نو جی یہ کیا ہے ڈیڈکٹی ور ٹیمپریری اگلی لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے آن یوز اسیسٹ ٹیکس لاؤس ور ففٹی ملین تیل اکتیس بارہ بیس اس کا مطلب براوڈ فارورڈ لاؤسز جو ہیں وہ تیس کتنے ہیں چالیس کے پچاس کے یاد دیکھئے کہ وہ ہمارا ٹیمپریری ڈیفرنس نہیں ہوتا اس لیے براوڈ فارورڈ لاؤسز میں میں ہمیشہ کہتا ہوں ادھر لکھا کرو کتنا ٹی ٹی انٹو ٹھرٹی پرشن کتنا بنا پندرہ اور یہ پندرہ میرا ڈیفر ٹیکس ایسٹ ہے بولیں جی ٹین آگیا ڈیفر ٹیکس دوبارہ چیک کر لیں آگیا بھائی اب آجائیں ڈیفر ٹیکس اکاؤنٹ پہ ڈیفر ٹیکس لائیبیلٹی یہ ایسٹ ہے سلیش ڈیفر ٹیکس ایسٹ یہاں پہ آئے گا بی ڈی آگیا تین تین آگیا اب آجائیں جی کیا کہہ رہے اس کی انٹری کر دو پکی بات دیکھ لیں وہ بات بھی کرتے ہیں اب آجائیں بھائی یہ سارا پڑھ لیں ہم نے اب یہاں سے آجائیں پی پی میری بکس میں کس کی ڈیپریسیشن زیادہ ٹیکس والو کی ٹیکس والو کی ڈیپریسیشن زیادہ تو ان کی ڈیو 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 کام ہے ہماری ڈیو ڈیو زیادہ ہوگی اس کا مطلب ٹیکس ایبل ٹیمپریری ڈیفرنس کتنے سے نو سے بھائی نو سے کیوں نو سے کیونکہ نو سے وہ زیادہ ہے تو اس کی ڈیپریسیشن زیادہ ہے اس کی ڈیو 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 نو سے کام ہوگی تو ہماری ڈیو 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 نو سے زیادہ ہوگی ٹیکس ایبل ٹیمپریری ڈیفرنس ہاں بی ڈی کا ہے یہ بیلنس بی ڈی آو بھائی یہ والا پوائنٹ پہلے لے لو سکسٹی کتنا لے لو سکسٹی یہاں کیا آنا ہے سیڈی جی بھائی اب کیا کروں ری ویلیویشن کی انٹی بتا دیں ذرا ری ویلیویشن سرپلس ڈیابیٹ ڈیاب نہیں ری ویلیویشن سرپلس ڈیابیٹ 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 اور پلانٹ کریڈٹ اوکے بھائی اب پلانٹ کریڈٹ ہوا کتنے سے جی چھے سے توڑ کے لگ دیں 1.8 اور 4.2 1.8 پہ لکھنے ڈیابیٹ ڈیابیٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ لکھنے ری ویلیویشن سرپلس ڈیویویشن سرپلس ڈیویویشن سرپلس ڈیویویشن سرپلس ڈیویویشن سرپلس اوکے ہو گیا جی بھائی کتنا آیا 54 54 اوکے یہ ایف بی آر بنائیں ایف بی آر بنا دیں بی آر بنا دار میرے پاس کتنی ویسن تھے سرپرائز بھالا کر رہا ہوں چلو کٹ دے تو ایک کلکولیٹر دیجئے چلو کٹ دے تو چلو پی پی آپ کہہ دیو ایک سو ساٹھ کر دو بھئی یہ سو عزیوم کیا بلس سکسٹی یعنی ہماری کیلنگ اماؤنٹ ایک سو ساٹھ ہو گئی ٹیکس والوں کو ہم نے کہہ دیا کہ تم سو پہ کھڑے ہو اور ہم کتنے پہ کھڑے ہیں ایک سو ساٹھ پہ تاکہ ٹیکس کی کلکولیشن ہو تو ایشو نہ ہو ایک بات اور یاد رکھے گا یہاں ڈیپریسیشن کیوں نہیں لکھی یہ دیکھیں اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن ہم نے اپنی کیا زیوم کی ہے اس لیے نہیں رکھی رکھی ہوگی تو ٹیک ہے لیکن پھر ٹیکس والی بارہ سے زیادہ کر دینا ٹیک ہے سی ڈی ون فپٹی فور اب یہ بی ڈی ہنڈرڈ ازیوم کر لیا ڈیپریسیشن میں نے نو کی کی ہے اور ادھر ریویلیشن سر پلس نہیں ہوتا بیلنس سی ڈی نائنٹی ون یہاں تک ہو کے اب آجائیں جی بھائی ہمارا ون فپٹی فور پہ ٹیکس بیس نائنٹی ون پہ بولیں بھائی سکسٹی سری ٹیکس کا ریٹ کیا ہے ٹیکسی بل ٹیمپریری ڈیفرنس تھرٹی پرسنٹ ہے کر دو بیٹا ایٹین پوائنٹ نائن یہ ڈیفر ٹیکس لائیبیلیٹی ہوگی ڈیفر ٹیکس لائیبیلیٹی اب انٹرس رسیویبل پہ آجائیں انٹرسٹ رسیویبل کیا ہے ادھر پڑھیں رسیویبل بارہ ہے اس کی بکس میں زیرو کیونکہ وہ تو رسیٹ پہ مان رہا ہے کیا بنا ٹیکسی بل ٹیمپریری ڈیفرنس کتنے پہ بارہ پہ کیونکہ یہ بارہ جب انکم بنے گا وہ اس پہ ٹیکس لگائے گا تو میرے لئے یہ ٹیکسی بل ٹیمپریری ڈیفرنس تیس پہ لگا دیں تھری پوائنٹ کیوں بھئی کمان اوپننگ بیلنس آرہا ہے آو آو ہاں ٹھیک ہے اوپننگ بیلنس چھو ٹھیک ہے کیا نام ہے انٹرسٹ انکم انٹرسٹ رسیویبل نہیں کہنا انٹرسٹ انکم اوپننگ رسیویبل بتائیں گے اوپننگ رسیویبل اگر اگزام فوکس پوائنٹ نکھ لیں میری تو بیٹری ڈاؤن ہوئی بھی آپ اپنی بیٹری ایکٹیو رکھیا اگر اوپننگ ڈیفر ٹیکس کی بریک اپ آ رہی ہے تو جتنے ٹمپریری ڈیفرنسز ہیں ان کے لیجر بنانے ہیں اگر اگر اوپننگ ڈیفر ٹیکس میں ٹمپریری ڈیفرنسز ہیں تو جتنے ٹمپریری ڈیفرنسز ہیں ان کے لیجر بنانے ہیں اوڈر وائس فگرز ہماری آؤٹ ہو جائیں گی اوڈر وائس فگر ہماری آؤٹ ہو جائیں گی اوپننگ کتنا تھا ڈیڈکٹیبل دس تھا ٹھیک ہے میں نے انکم میں کتنا بنایا میں نے انکم میں جتنا بھی بنایا وہ بارہ زیادہ ہے ریسیٹ سے کوئی بھی فگر ریسیم کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا جی پہلے اوپننگ بتا دیں بارہ دس ہے اب پی اینل کے لیے انکم ڈیبیٹ ہوتا ہے اور پی اینل کریڈٹ ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہماری انکم ریسیٹ سے بارہ زیادہ ہے تو اسے اگر میں بارہ کہہ دوں گا تو میں کیش ریسیٹ زیرو کہہ دوں گا کیش ریسیٹ کیا کہہ دوں گا زیرو کہہ دوں گا بتائیں جی کتنا بنا ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی ٹوینٹی کیننگ اماؤنٹ کتنی ہوگی ٹوینٹی ٹو اس کے لیے کتنی ہے زیرو ٹوینٹی ٹو ٹھرٹی پرسنٹ سکس پوائنٹ ڈیفر ٹیکس لائیبیلٹی بھئی اسے یاد رکھا کریں کیونکہ بہت کام کوئیسے نیسے ہیں اوپننگ بریک اپ دی ہوئی ہے اس لیے ہم صرف یہاں پہ لکھتے ہیں اور واقعوں کو عظیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پر فگرز موجود نہیں ہیں اس لیے بیڈیز نہیں آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آنڈ ارنڈ کمیشن اب دوبارہ یہ ہے اب آنڈ ارنڈ کمیشن کے لیے آ جائے بنا دوں لہجر یہاں بنا دیتا ہوں آنڈ نہیں کہنا بھئی کمیشن انکم کہنا ہے پھر کہہ رہا ہوں میں ون لیجر اکاؤنٹ پہ چلنا ہے کمیشن اکاؤنٹ ادر وائز کنفیوز ہو جائیں گے پیٹا جیسے وہ گریجوٹی والا پوائنٹ اور ورنٹی والا پوائنٹ ہوتا ہے یہاں بیلنس بیڈی آپ سنیں بھائی آنڈ آنڈ کمیشن آنڈ کمیشن پہلے انٹرس رسیویبل تھا تو ایسر تھا اب ڈیڈکٹیبل ہے تو یہ لائیبلیٹی بیلنس بیڈی تھرٹی میری انکم پندرہ زیادہ نہیں بھئی میری رسیڈ پندرہ زیادہ ہے میری رسیڈ پندرہ زیادہ اب میں کہہ دیتا ہوں آیا پندرہ ہے آیا پندرہ ہے اور میں کہہ دیتا ہوں کم آیا زیرو ہے بولو جی پنتالی پنتالیس ہے چیک کر لینا یا میری بیٹری ڈاؤن ہے آئیں جی پنتالیس اب یہ لائیبلیٹی ہے بیٹا ایدھر زیرو ہے اس کا ملکہ فیوچر میں ہی ہے ڈیڈکٹیبل ٹیمپریری ڈیفرنس کتنے کا اس پہ تیس پرسنٹ بچت ہوگی راؤنڈ آف دھیان سے ہے ورنہ یاد ہے نا آپ کو پہ ہم نہیں بھولو گے ڈیویلپمنٹ کاؤسٹ پچھلے سال نہیں تھی ہمارے سال ہے آئیں جی ہمارے سال ہے ہم نے کتنی انکر کی ہم نے تو کر دیا نا اس نے کتنی مانی بھائی اس نے یہ مانی اس کا ملکہ باقی ابھی نہیں مانی وہ فیوچر میں مانے گا کتنا ٹوینٹی ون وہ ٹوینٹی ون مانے گا فیوچر میں جب مانے گا تو یہ ڈیڈکٹیبل ٹیمپریری ڈیفرنس ہوگا کتنے کا ٹوینٹی ڈیرک یہیں لکھ دیا کریں کیونکہ ہاں ایٹین ہے نا کتنا انکر کیا پچیس اور سات اس نے الاؤ کر دیا کتنا الاؤ نہیں کیا اٹھارہ الاؤ نہیں کیا تو اٹھارہ کیا ہوگیا ڈیڈکٹیبل تیس پرسنٹ لگا دے فائی پوائنٹ یہ کیا ہوگا ڈیفر ٹیکس اب براڈ فارور لاؤسیز نہیں ہے وہ تو ہمارے اس سال میں ایڈجس ہو جائیں گے اگر پروفیٹ آ رہا ہے پہلے یہ کر لیں یہ نہ ہو یہاں پہ براڈ فارور لاؤسیز یوز نہ ہو بس پھر ٹھیک ہے اگر ون تھرٹی سکس ہے اور لاؤسیز کتنے تھے فیوٹی مائنس کر دیں اٹی سکس ٹیکس لگائیں تھرٹی پرسنٹ لگا دیں ٹوینٹی فائی پوائنٹ ایٹ یہ بریکٹ لگا دیں اب صحیح ہے کہ براڈ فارور لاؤسیز ختم ہو گئے اب آجیں سی ڈی وی آئی پی پہ جی بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں آٹھ کا ایسٹ ہے بارنگ کاؤسٹ میں ایڈ ہو آب ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کوئی ایسٹ نہیں ہے زیرو ٹیکس ایبل ٹیمپریری ڈیفرنس آٹھ کا لگاؤ تھرٹی پرسنٹ ٹو پوائنٹ فور ریفر ٹیکس ڈیفر ٹیکس لائیبلیٹی اب آجیں جی سی ڈی پہ ڈیفر ٹیکس لائیبلیٹی ادھر ہی آئی گی کتنی کی نائن کی اب سی ڈی اور بی ڈی دونوں ہیں آپ سنیں بھائی ڈیفر ٹیکس لائیبلیٹی کیا ہوئی تھی ڈیبیٹ کتنے سے ون پوائنٹ ڈیٹ سے اور کریڈٹ کیا ہوا تھا پلانٹ کریڈٹ کیا ہوا تھا پلانٹ یاد اکنا ٹرانسفر ہوتا تو اس کی انٹری نہیں آنی تھی وہ لیجر میں نظر نہیں آتی اور وہ جو میں نے آپ کو بیلنس کرنا سکھایا تھا وہ سٹورن لیول کی کام کی چیز نہیں ہے نالیج آگئی تھی آپ کو کہ کیسے وہ نیٹ آف ہوتا ہے آپ بتائیں جی یہ کریڈٹ ہوا اور دیفر ٹیکس ایکسپنس ڈیبیٹ ہوا کتنے سے تھرٹین پوائنٹ ایٹ سے ہو گیا ہو گیا اب ادھر آجائیں کرنٹ ٹیکس لکھویں ٹرانٹی فائی پوائنٹ ایٹ دیفر ٹیکس یہ بھی خرچ ہے جمع کر دو ہرٹی نائن پوائنٹ سیکس ریکنسی لیشن پہ آجاؤ پروفیٹ بھی فور ٹیکس بتاؤ ایک سو ٹیکس کا ریٹ کتنا بنا تھرٹی نائن ڈونیشن کتنی ڈیس اللہ ہوئی ہے پانچ کا چالیس پرسنٹ دو ڈیس اللہ ہوئی ہے اس پر کتنا ٹیکس دیا تھرٹی پرسنٹ کتنا بنا پوائنٹ سیکس بنا یہ بھی ٹیکس یہ بھی ٹیکس ٹوٹل ہو گیا اس پر دھیان رکھا کرنے یہ اکثر انسان بھول جاتا ہے کیونکہ بہت کم کوئسٹنز میں اس نے بی ڈی دیا بہت کپی کرنے بچوں خیال رکھے گا اپنا ہیڈ ڈاؤن کرنے ذرا کپی کرنے بچوں نے آن لائن کے بچوں نے اوکی ہے بھئی اللہ حافظ